سبسکرائب کریے ٹیکی آسر یوٹیوب چینل کو ساتھ میں لگا بیل ایکن کو بھی پریس کریے تک کہ آپ کو ملے میرے ویڈیوز کے بیٹس سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہیلو گائیز ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہو یہاں پر ٹوف فیفٹین امیزنگ ٹیپس این ٹرکس فور یا شاومی ریڈمی وائی ٹو اور ساتھی تاتھ یہ اور بھی شاومی کی ڈیوائسز میں اپلیکیبل ہے تو اگر آپ کے فون میں ایم آئی یو آئی ہے تو دیفنیٹلی ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کچھ آپ کا ڈیوائسز یہاں پر کر سکتا ہے سو گائیز شلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سب پہلے ٹریکی بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے یہاں پر اس کا فول سکرین گیسچر جسے کہ آپ سبھی کو بتائے کہ یہ 18x9 ڈسپلی کے ساتھ میں آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نیوگیشن کی دیا ہوئے ہیں آن سکرین کی دیا ہوئے ہیں پہا پا پھر آپ کو فول سکرین گیسچر کرنا ہے ویڈیو سٹ کے بعد FL questions ڈسپلی میں جانے کے بعد اس کے بعد میں میں جانے پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو فول سکرین گیسچر پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کلکیو ڈائریکٹ لی ایک فول سکرین گیسچر ہو گیا آپ اگر نیچے سے سوائپ کرتے ہو تو یہاں پر پوراوج Bey شیسن میں جاتے ہو آپ کو بھائک سکریان میں جاتے ہو اللہِ توچ کہ آپس کا سنگل weق depend اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر کچھ اس طریقے کا آپ کو فلسکرن گیسٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے سیکنڈ یہاں پر ٹیپس این ٹریک کی بات کرتے تو وہ ہے یہاں پر ریم شو کیسے کرے گا بہت سے لوگ یہ بولتے کہ بھائی یہاں پر جو ریم آتا ہے آپ کو جیسی بھی آپ شاومی کے فون ابھی لیتے ہو تو یہاں پر ریم فریز ریم سٹوریج مطلب بتاتا نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو سمپلی کرنا کیا یہاں پر آپ کو پینچ کرنا ہے پینچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹنگز بھی جانا ہے سیٹنگز بھی جانا کے بعد مور پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو شکو میمری سٹیٹس کا آپشن دیکھنے کو مل جائے گا پہلے ہی ڈیسیبل دے گا اس کو آپ کو اینیبل کر دینا ہے آٹومیٹک لی یہاں پر آپ اپنا ریم کتنا فری ہے کترے میں سے کتنا فری ہے ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تھرڈ ٹریکی بات کرتے تو وہ یہاں پر لاچر سیٹ گئے بہت سارے لوگ بولتا ہے والی فارٹ مکلے آپ کو فشن نسی Persander پر واپس میں آجتا ہےningar پہ یہاں پر�로و Christians پر آپ کو پینچ کرنے کے بات پینچوں کے någonting پالی سیٹنگس میں جانا ہے سیٹنگس میں جانے مور جانے کے بعد جسے پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایساں اپ کو وی آگل آجرف اپس اپس ممس پر کوئی بھی شمعہ لrok دیا ہے ایک بھر دیتے ہو تو ایک بار دکھHello تو آپ کا پورا جو لانچر ہے وہ وہی چلے گا ایم ایو ایس سے خٹ کے اب نیکس کچھ یہاں پر بات کرتے ہیں ٹیپ سنٹریک کی تو وہ ہے یہاں پر ٹرانزکچن ایفیکٹ یہاں پر بھی سمپلی آپ کو یہاں پر ٹائپ یہاں پر آپ کو سوری پنچ کرنا ہے پنچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹنگز بجانا ہے اور ٹرانزکچن ایفیکٹ ہے اور یہاں پر آپ کو ویریوس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر الگ الگ آپ کو ایفیکٹ دیکھنے کو مل جائے گا آپ اپنے حساب سے یہاں پر چوز کر سکتے ہو اور سبھی لوگوں کے الگ الگ چوائز رہتی ہے تو آپ اپنے حساب سے انجوائے کر سکتے ہو اور یہاں پر چینج کر سکتے ہو ٹریک کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں پر نوٹیفیکیشن ٹوگل اور یہاں پر آپ سمپلی نیچے کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر بہت ساری آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر 12 ہی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو تو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں آتے کہ اسے چینج کیسے کرے ہیں ہمیں یہ نئی چھے سب کو سوٹ نیچے جی پیس نئی چھے سمپلی یہاں پر آپ کو جانا ہے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو نیچے آجانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو نوٹیفکیشن اور سٹیٹس بار کا اپشن مل جائے گا پھر یہاں پر آپ کو ٹوگل پوزیشن پر یہاں پر کلک کر دینا ہے اور آپ کو یہاں پر جو جو ہے وہ آپ کو سمپلی شو کرے گا پھر اگر میں کوئی آئی بریٹ یا سکرین شوٹ کا اپشن مجھے چاہیے تو یہاں پر سمپلی اپنے کوئی پریس کر کے یہاں پر لا دینا ہے تو یہاں پر ایک اپشن آپ کا ہڑی آئے گا اور دوسرا اپشن وہاں پر آ جائے گا تو آپ کو کچھ اس طریقے کا آپ کر سکتے ہو نیکس ٹرک کی بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے یہاں پر اگر اگر کیمرہ آن کرتے ہو تو کیمرہ آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایش ڈی آر یوز کرنا رہتا ہے تو سمپلی یہاں پر آپ اگر ایش ڈی آر پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر اگر آپ ایش ڈی آر آن کرتے ہو تو آن کرنے کے بعد یہاں پر فلیش آپ کو آن کرنے کا اپشن نہیں ملتا ہے اگر آپ آن کرتے ہو تو ایش ڈی آر بند ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک ٹرک بتانے والا چھوٹی سی یہ جس کی مدد سے آپ کا ایش ڈی آر تو فوٹو لے گئی بھی چلے گا اور ساتھیتات یہاں پر آپ کا فلیش بھی آن ہو چکا ہے تب لو لائٹ میں بھی یہاں پر ایش ڈی آر شوٹ کا یوز کر سکتا ہے فلیش کے ساتھ میں بہت ہی کمال کی ٹریک ہے ضرور سے یوز کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں نیچے بتا دینا نیکس ٹریک کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر تو وہ ہے کیمرہ لانچ فرم لوگ سکرین بہت ہی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فون بن دے اور ہمیں یہاں پر کوئی بھی ایمیج بہت ہی دی لینا رہتا ہے تو آپ یہاں پر phone کھولے گے پھر fingerprint scanner لگاؤ گے پھر یہاں پر camera کھولے گے تو بہت زیادہ time ہو جاتا ہے پھر اگر آپ simply یہاں پر میں بتاؤ کہ یہاں پر آپ double tap کرتے ہو تو direct میں یہاں پر آپ کا camera on ہو جاتا ہے بینا password ڈالے تو یہاں پر یہ trick کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو simply کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو آ جانے settings میں settings میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو lock screen and password میں آنا ہے پھر یہاں پر اگر آپ نیچے جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو launch camera کا application یہاں پر option دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو on کر دینا ہے تو آپ یہ volume rocker کے جو button یں نیچے والا دو بار press کرتے ہو lock screen سے تو directly یہاں پر آپ کا camera on ہو جاتا ہے یہ بھی بہت کمال کی trick ہے آپ ضرور سے اسے بھی use کریں گا next trick کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے یہاں پر second space جسے آپ سبھی کو بتائیں کہ یہاں پر آپ کو شاومی کے devices میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اگر آپ کا ایک user اگر use کر رہے ہیں دو user کو ایک ہی phone use کرنا ہے تو یہاں پر آپ شاومی کے phone میں آپ کو option دیکھنے کو ملتا ہے second space کا اور second space میں اگر آپ جاتے ہو simply additional settings میں جا کے تو second space میں آپ کو option یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے تو second space اگر آپ press کر دیتے ہو on کر دیتے ہو تو آپ کا بالکل بھی ایک نئے id بن جائے گا اور وہ id میں آپ جو جو رکھو گے آپ کی main id میں نہیں بتائے گا اور جو جو اگر آپ کو جو personal چھپانا ہے یا جو بھی کرنا ہے تو آپ کو نئے والے space میں دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہ بھی بہت ہی helpful ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا کوئی بھی آپ کو personal چیزیں چھپانا ہے تو next feature کی بات کہتے ہیں tricky تو وہ ہے یہاں پر dual apps dual apps یہاں پر جیسے کہ آپ سبھی کو بتا ہوگا کہ یہاں پر شاومی کے phone میں ہے اگر آپ کو flip card ایک ہے اور بڑھ آپ کو دو اکاؤنٹ چنا ہے flip card کے میں آپ کو ایک example دے دیتا ہوں suppose یہاں پر آپ کو جانا ہے settings میں settings میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر جانا ہے additional settings میں جی نہیں یہاں پر آپ کو بھارا جانا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو dual apps کا option یہاں ہی دیکھنے کو مل جائے گا اور suppose یہاں پر میرے پاس amazon ہے amazon کو مجھے dual یہاں پر چلانا ہے دو idea تو یہاں پر simply میں یہ کر رہا ہوں تو آپ جسے کہ دیکھ سکتے ہو critical dual app یہاں پر بتا رہا ہے اور یہاں پر اب یہاں پر turn on کر دیتا ہوں تو یہاں پر simply آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک میرا amazon ہے جو main والا amazon ہے اور یہاں پر جو میں نے الگ سے بنائے وہ والا amazon بھی یہاں پر آ چکا ہے تو بلکل بھی یہ M.I.UI کا یہ personally مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ feature اور میں بہت زیادہ use کرتا ہوں آپ بھی use کریں بات کرتے ہیں تو وہ یہ یہاں پر specially redmi white ہو گئے بہت بڑی طریقے سے کام کرتا ہے وہ ہے یہاں پر اس کا face unlock جسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ایک example کی طور پر یہاں پر میں نے بن کر آ اور میری ساری انگلی یہاں پر نیچے تو face unlock بہت ہی accurately یہاں پر work کرتا ہے اب یہاں پر آپ کو enable کیسے کرنا ہے simply آپ کو جانا ہے یہاں پر settings میں settings میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو آنا ہے lock screen and password میں آپ کو یہاں پر manage face data option دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ یہاں پر tap کرتے ہو اور آپ کو یہاں پر آپ کو password ڈالنے کو بولتا ہے password اگر آپ ڈال دیتے ہو تو یہاں پر آپ کو settings کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور ایک ہی time پر ایک ہی جن کا face لیتا ہے اگر آپ delete کرو گے تو next face آپ اس میں لگا سکتے ہو بہت ہی cool feature ہے آپ کو simply redmi y2 میں بہت اچھی طریقے سے work کرتے ہوئے دیکھ جاتا ہے next feature کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر multi window simply یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پر ram management والے option میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کو split screen option دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ کو اوپر کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کوئی بھی press کرتے ہو آپ suppose gallery میں on کر لیتا ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں اپنا multitasking میں ایک window پہ مطلب ایک screen پہ میں دو چیزیں یہاں پر آرام سے چلا سکتا ہو اور بہت اچھی طریقے سے work کرتا ہے اور یہاں پر back وغیرہ بھی کرو گے تو آپ change وغیرہ بھی application کر سکتے ہو simply multi window یہاں پر miui والے device میں بہت اچھی طریقے سے run کر لیتا ہے اب next feature کی بات کر لیتے تو یہاں پر app group mode simply یہاں پر آپ کو بہت سی بار کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو suppose یہاں پر جتنے بھی application ہے آپ کو دوسرے پیش پہ چھئے selected application suppose یہاں پر مجھے یہ تین game ہے وہ مجھے دوسرے application میں چھئے تو یہاں پر simply میں کروں گا کہ یہاں پر میں کچھ پینچ کرنا ہے یہاں پر یہ تین چیزیں میں نے کرا ہو اور مجھے ایک folder game کا بنانا ہے تو یہاں پر میں group اوپر آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو یہاں پر group لکھا ہوا ہے اگر میں group پہ یہاں پر select کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو group بن چکا یہاں پر folder اور name change کرنا ہے تو میں یہاں پر games لکھ سکتا ہوں تو آپ ایک ہی بار میں tap کر کے آپ کا آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کا ایک بہت بڑی ہے تحقیقی سے folder بن جاتا آپ کو گھڑی گھڑی یہاں پر ایک 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 application ڈالنا نہیں پڑتا ہے simply mark کر کے آپ کو group وڈ میں آپ یہاں پر کر سکتے ہو next feature کی بات کرتے تو وہ ہے یہاں پر quick ball یہاں پر آپ کو simply iphone 10 جیسے iphone میں جو آپ کو ball دیکھنے کو ملتا ہے اسی طریقے کہ یہاں پر شاومی کا quick ball ہے یہاں پر آپ کو simply enable کرنا ہے اور آپ اسے یہاں پر بھی کر سکتے ہو یہاں پر آپ کا ball آپ کو کسٹمائز کرنے کا option مل جاتا ہے تو یہاں پر next feature کی بات کرتے تو وہ ہے یہاں پر triple finger screen shot جسے آپ سبی کو بتائیں یہاں پر شاومی کا یہ پرانا ہے اور بہت ساری companies میں ملتا ہے یہ بہت اچھا یہاں پر آپ کو feature دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ بھی تنس این تنس آپ تنس دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر simply آپ ایک ڈی بنانا پڑتے ہے ایک 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 دیکھنے کو مل جاتی ہے بہت ساری تنس آپ کو دیکھنے کو مل جائے کیونکہ totally آپ کے phone کا interface جو ہے وہ change کر دیتی ہے تو اگر آپ شویئیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولنا اور آپ کو کون سا فیچر سب سے بڑی الگ شاومی مجھے کمنٹ میں تو مل تا آپ سے کسی ویڈیو میں جب تک کے لئے thank you